اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا ٹک ٹاک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میزبان محمد عاصف حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے کمپیٹر میں سیو ایک پکچر جو ہے یا انٹرنیٹ کے اوپر جو اویڈیبل ایک پکچر ہے اسے اپنے ایکسل کے اندر انزارٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میرے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت پر پہنچتے رہیں دوستو ہمارے پاس ہی جو آپشن اویلیبل ہے یہ انزارٹ کے اوپشن کے اندر اویلیبل ہے انزارٹ کے اندر ہمارے پاس سیلسٹریشن کے اندر جو ہے یہ پکچر اور آن لائن پکچر کے اوپشن ہمارے پاس آویلیبل ہے جیسے ہی آپ پکچرز کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو آپ کے کمپیٹر میں سیو پکچرز ہوتی ہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں یہاں پہ آپ نے ڈیفرنٹ لوکیشن پہ جو پکچرز سیو کی ہوتی ہیں آپ انہیں ایکسیس کر سکتے ہیں اور ان کو آپ اپنی اس ایکسل شیٹ کے اندر جو ہے وہ انزارٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہاں پہ کوئی ایک امیج جو ہے وہ انزارٹ کر لیتے ہیں جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا یا اس سیلسٹ کرنے کے بعد انزارٹ کروں گا تو یہ پکچر یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ انزارٹ ہوگی ہے سائز اس کا چونکہ کافی بڑا ہے تو میں کنٹرول پریس کرتے ہوئے جو اس کا سائز ذرا چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ جو ہے یہ ہمیں ذرا یہاں پہ نظر آ رہی ہو تو اس طرح سے آپ اپنی کمپیوٹر کے اندر جو لوکل امیجز ہوتی ہیں ان کو اپنے شیٹ کے اندر جو ہے وہ انزارٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی آن لائن امیج جو ہے وہ انزارٹ کرنی ہو تو اس کا طریقہ کاری ہے آپ دوبارہ سے جو ہے وہ انزارٹ کی اوپر آئیں گے اور انزارٹ میں آنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آپشن ہے آن لائن پکچرز کی جو ہے جیسے آپ آن لائن پکچرز کی اوپر جو ہے وہ کلک کریں گے آپ کے پاس ایک ڈائلاؤگ باکس اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کے پاس پھر دو آپشنز ہیں یعنی آپ جو ہے وہ سرچ انجن یعنی بنگ سرچ انجن کی مدد سے آپ کو امیج سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ سرچ کر لیں یا اگر آپ نے اپنی ون ڈرائیو کی اوپر جو کچھ امیجز رکھی ہوئی ہیں تو آپ ون ڈرائیو پہ کلک کرتے ہوئے وہ امیجز جو ہے وہ سرچ کر کے اپنی ایکسل شیئر کے اندر انزرٹ کر سکتے ہیں دوستو ہم یہاں پہ فی الحال سرچ کر لیتے ہیں سرچ کے لیے ہم یہاں پہ جائے لیٹس سی چارس کی امیجز ہے وہ سرچ کر لیتے ہیں اور سرچ کرنے کے بعد ہمیں انہیں انزرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمیں کچھ امیجز جو ہے وہ یہاں پہ شو کروا دے گا آپ اس میں سے جو امیج جو ہے وہ انزرٹ کرنا چاہے وہ انزرٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کافی سارے ریزرٹس ہیں اس نے شو کیوں میں تو آپ اسے جا ہے وہ اس طرح سے اوپر نیچے سلائیڈ کر کے دیکھ سکتی ہیں تو آپ جو امیج یہاں پہ انزرٹ کرنا چاہیں آپ اس پہ کلک کر کے انزرٹ کر دیں تو وہ کیا کرے گا وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو آپ کی شیٹ کے اندر جا ہے وہ انزرٹ کر دے گا اور یہاں پہ آپ کو اس طرح سے جا ہے وہ شو کروا دے گا اب آپ کے پاس جو امیج کے ساتھ آگے جو کام کرنے کے لیے یہ کافی ساری اوپشنز ہیں اب آپ کے پاس امیج کو جو ہے وہ فارمیٹ کرنے کی کافی ساری اوپشنز ہیں کہ آپ ان امیجز کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے فارمیٹ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار سارے وہ ہی ہیں جو باقی جو ہمارے پاس آفیس کی پروڈٹس ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں لیکن میں ان کو جو ہے تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں یہاں پہ آپ اس کا جو ہے وہ کلر کریکشن کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے اسے کوئی لائٹ کلر دینا ہے کوئی ڈار کلر دینا ہے آپ جیسے اس کے اوپر لے کر آئیں گے تو وہ اس کے ایفیکٹ آپ کو یہاں پہ شو کروا دے گا کہ وہ ایفیکٹ کس طرح کا ہوگا تو آپ کوئی سب ایفیکٹ یہاں پہ جو ہے اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس آلے طور پر میں یہاں پہ یہ والا ایفیکٹ جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کر دیتا ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ کلر ایڈیسمنٹ ہے اگر آپ اس کے جو کے ساتھ کس طرح سے کلر دینا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ کلر دے سکتے ہیں یا کوئی فرض کر لیں یہاں سے کوئی کلر آپ جو ہے وہ ذرا بائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈار کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ یہاں سے جو ہے وہ کلر جو ہے وہ چین کر سکتے ہیں کلر ٹون ہے ہمارے پاس صدی کلر آئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یہاں پہ implement کر سکتے ہیں black and white میں اگر آپ نے لے کے جانا ہے تو کچھ اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ show کروا دے گا تو یہ آپ یہاں سے کوئی سے بھی کلور جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ artistic effects ہیں اگر آپ ان میں سے کسی کو جو ہے وہ implement کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح یہ کوئی 3D type جو ہے ہمارے پاس ایک effect آ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کوئی سے بھی effect یہاں سے implement اس کے اوپر کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس یہ جو ہے یہ آپ کے dots کی فارم میں جو ہے یہ pixels کی فارم میں جو ہے جو ہے آپ اس کو بھی اس کے اوپر implement کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ option ہے کہ آپ اس کے اوپرس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کمپریس کر سکتے ہیں otherwise یہ simple طرح کے کاری ہوتا ہے کہ آپ جو document کی resolution ہے اسی کو جو ہے وہ apply کر لیں اسی کو use کر لیں تو وہی ٹھیک ہے زیادہ بہتر جو ہے تو جو ہمارے پاس high resolution images ہوتی ہیں ان میں پھر ہمارے پاس یہ اوپرولی option یہ بھی available ہوتی ہیں لیکن یہ چونکہ ہمارے پاس اتنی زیادہ high resolution picture نہیں ہے اس لئے اس کے لئے یہ option available نہیں ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس یہ اوپرولی options بھی available ہیں کیونکہ یہ high resolution picture ہے اس لئے یہاں پہ ہمارے پاس یہ اوپرولی options بھی available ہیں تو آپ ان میں سے کوئی سے بھی option select کرتے ہوئے جو آپ کو result چاہیے وہ یہاں سے use کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ change picture ہے اگر آپ کوئی پکچر چین کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ چین بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس سلبادہ تینوں آپشن آ رہی ہیں یعنی آپ اپنے کمیٹر سے کوئی پکچر لے کرنا چاہ رہے ہیں آپ اسے آن لین سرچ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں آپ کے پاس وہ ڈرائیو میں پڑی ہوئے تو آپ وہاں سے سے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پہ جو ہے وہ انزرٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ آپشنز ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پکچر کا جو ہے کوئی بورڈر لگانا چاہ رہے ہیں یا اس کو کوئی ایفیکٹ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ ایفیکٹ دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس جو ہے ایک بورڈر سا لگ جائے گا جس سے آپ کی امید جو ہے ذرا اس طرح سے نظر آنی شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ پکچر بورڈر کو جو ہے اگر آپ کو چین کرنا چاہیں اس کو کوئی کلر دینا چاہیں تو آپ وہ کلر اگرہ یہاں سے چین کر سکتے ہیں یہ بورڈر آپ کب جو ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ یہ بہت بریک ہے اس لئے آپ کو زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہا ہوگا تو آپ اس کا جو ہے وہ ویڈر چین کر کے یہ بورڈر جو دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ بورڈر جو میں کلیر لی نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے پکچر لی اوٹ جو ہے آپ اسے چین کر سکتے ہیں لیکن پکچر لی اوٹ کے اندر آپ کو جو ہے وہ اتنی زیادہ اس طرح سے ایفیکٹ نظر نہیں آئیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ملٹیپل ایمجز ہوتی ہیں تو آپ تب جو ہے اس طرح کے لی اوٹ سیلٹ کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ بیٹر طور پر نظر آ رہے ہوں گے بیسے آپ سنگل پکچر کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ پکچر ہیں تو پھر اس طرح کے لی اوٹس جو ہیں وہ آپ کو کافی ہیلپ اوٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ایمجز کی مدد سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈیفائن کرنی ہو یا بتانا ہو تو پھر آپ ان لی اوٹس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اوکے جی اس کے علاوہ جو ہے ہم واپس آتے ہیں کنٹرول زی کر لیتے ہیں تاکہ ہم ایمجز کے اوپر جو ہے وہ واپس آجیں اور یہ جو ہمارے پاس فارمیٹ کی اوپشن ہے یہ جب آپ پکچر سیٹ کریں گے تب آپ کے پاس آویلیبل ہوگی ادھر وائز یہ آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہوگی ہم اس پہ آجاتے ہیں واپس جو ہے اب اگر آپ یہ جو امجز ہیں جس طرح یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ امجز جو ہے اس کے فرنٹ پہ ہے اگر اسے بیک پہ بیجنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ جو ہے اسے فرنٹ پہ بھی لاسکتے ہیں اور بیک پہ بیج سکتے ہیں جس طرح میں یہاں پہ ابھی جو ہے اسے بیک پہ بیجرد دیکھیں اب آپ کو بیک ہند پہ نظر آ رہی ہے تو اس طرح سے آپ اس سے جہیں وہ فاروڈ بھی لا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو ڈیفرنٹ آبجیکٹس ہوتے ہیں یہ تو ابھی دو امیجز ہیں اگر آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ چارٹس بنایا ہوئے ہیں اور وہ اس طرح سے آپ فاروڈ اور بیک ورڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو جہیں اس طرح سے فاروڈ اور بیک ورڈ کر سکتے ہیں آلائنمنٹ کی امارے پاس اپشن یہ سیلیکشن پین اس کے ہم نے لازل سیلیکشن میں بات کی تھی کہ یہ دونوں امیجز جی ہیں وہ آپ یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اگر آپ ان کو ہائیڈ کرنا چاہے تو ہائیڈ آل کر دیں شو آل کر دیں پھر آپ کو دوبارہ سے نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور اگر ان میں سے کوئی ایک امیج جی ہے وہ آپ ہائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر کلک کر دیں تو وہ ہائیڈ ہو جائے گی امیج اگزس کرے گی لیکن یہاں سے وہ ہائیڈ ہو جائے گی دوبارہ کلک کرنے سے آپ کی امیج یہاں پہ دوبارہ سے پریزنٹ ہو جائے گی اچھا جی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آپشن ہے ہم امیجز کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کو سیلیکشن پہنٹ کو جہاں بھی کلوز کر دیتے ہیں فارمیٹ پہ واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس جہاں وہ الائنمنٹ کی ہے کہ اگر آپ دو امیجز کو آپس میں الائن کرنا چاہے ہیں تو پہلے دونوں امیجز کو سیلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ کلوز کنٹرول پریس کرتے ہیں آپ انہیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم نے دونوں امیجز کو سیلیکٹ کر لیا ہوئے اب آپ یہاں سے اسے جہاں وہ الائن کر سکتے ہیں تو الائن آن ٹاپ جہاں ہم کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کی جہاں دونوں ٹاپ کی اوپر جہاں وہ الائن ہو جائیں گے یہ امیجز جو ہیں آپ اسے ڈی سلٹ کر کے اس طرح سے دبارہ سے اس کا ایفیکٹ dieta دیکھنا چاہئیں تو ہم اسے دبارہ سا یہاں سے دیکھ لیتے ہیں мер expedралین اگر آپ دل کرنا چاہ رہے Мыڈل کر لیں بٹم کرنا چاہ رہے بٹم پر ہو جائیں گے اگر صحیحیٰ اگر طوف پر کر دیں تو و allied estem طور پر تو اس طرح سے آپ کی دونوں امیجز یہ انگر کو لگ ہیں وہそれでは اللائن ہو جائیں گے اگر آپ ان کو گروپ کرنا چاہ رہیں توięنا یہ ایک امیج کے طور پر ہے وہ آپ یہاں پہ نطرانی شروع ہو جائے تو آپ یہاں سے اسے group بھی کر سکتے ہیں اور باؤ میں آپ اسے ungroup بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی images کی جو ہے وہ hide width change کرنا چاہیں تو آپ ابھی single image جو ہم یہاں سے select کر لیتے ہیں یہ لیں گے اور یہاں سے آپ اس کی hide view evolution شو کر رہے ہیں اگر آپ اس کو کمزارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے کمزارہ کر سکتے ہیں اور یہ چونکہ aspect ratio جو ہے اس کی برقرار رکھنی ہوتی ہے یہ default اس کی option یہ ہی ہوتی ہے اس لیے جب آپ اس کی جو ہے وہ hide change کریں گے تو اس کی width بھی automatically change ہو جائے گی اور اگر آپ نے image کا کچھ حصہ جائے وہ crop کرنے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ crop کی option ہے آپ crop پہ click کر کے جو ہے اس image کا کچھ حصہ جو ہے اسے crop بھی کر سکتے ہیں crop کرنے کے لیے سمبل درکی کر یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ چاروں طرف جو ہے وہ اس طرح سے سمبل آ جائیں گے آپ جتنا portion جو ہے وہ crop کرنا چاہ رہے ہیں اتنا portion آپ اس کا جو ہے وہ crop کر سکتے ہیں دیکھیں جی ہم اس سائیڈ سے بھی تھوڑا سا جائے اس کا ایسا portion جو ہے وہ crop کر لیتے ہیں اور enter press کریں گی تو یہ crop آپ کی image جو ہے وہ ہو جائے گی یا کسی بھی cell کے اوپر آپ press کر دیں تو یہ crop ہو جائے گی اس طرح سے آپ اپنی image کو جو ہے پھر crop بھی کر سکتے ہیں تو یہ کافی ساری option جو تھیں ہمارے پاس images کی یہ ہم نے یہاں پہ discuss کی ہیں اس کے علاوہ بھی ہماری option جو ہے باتی رہیں گی تو جیسے سے ہم ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں گے تو ہم ان option کو ساتھ ساتھ discuss کرتے رہیں گے تو امید ہے یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دی جیگا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کر دی جیگا اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دی جیگا تاکہ میرے آنے والی نئے جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں اوکے جی ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو کے اندر